ڈریم ڈیروڈ یہ آپ کے اور آپ کے پارٹنر کی کرنٹ فیلن کے حوالے سے ریڈنگ ہے اور یہ ایک ٹائملیس کلیکٹیو جنرل میسج ہے ٹائملیس مینز کہ جب بھی آپ اس میسج کو دیکھیں کہ آپ سے ریزونیٹ کرے گا کوئی ٹائم لیمیٹ نہیں ہے اس کی آپ میرے دوسری ٹائملیس میسج بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اور اپنے زوڈیک سین کے حساب سے اور کلیکٹیو مینز جتنا آپ سے ریزونیٹ کریں اتنا لیں اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ کو مجھ سے پرسنل ریڈنگ چاہیے تو بھی آپ اسے میرے انسٹرگرام میں کارٹک کر سکتے ہیں اور فالو مائے فیس بک پیج فور لائی سیشن دیکھتے ہیں کہ کیا میسجز آتے ہیں پہلے میں آپ کے لئے اپنے پارٹنر کے حوالے سے ایک کارڈ لوں گی اور آپ کی اوورال سیچویشن کیا ہے اس کے لئے ایک کارڈ لوں گی اوورال سیچویشن اندرنید میں آپ کے پاس ہے سکس او سوٹس سکس او سوٹس سکس او سوٹس جیرمین آئیز آپ جو ہیں کنفیوشن کا شکار دے پہلے یس کنفیوشن آپ نے ایک رسک لینے کی سوچی ہے آپ دوبارہ اپنی لائی کو نئے سیریسے شروع کر رہے ہیں آپ ایک ایسی سیچویشن میں انوالون کی کوشش کریں جہاں بہت زیادہ رسک ہے آپ ایک نئے سیریسے زیرو سے شروع کرنے کی کوشش کریں اور دوبارہ سے اس ریلیشنشپ میں رسک لینے کی کوشش کریں یہ سوچے بغیر کہ آگے کیا ہوگا آپ چینج چاہتے ہیں کسی اوڑ پیٹرنس کو چھوڑ کے نئی شروع کرنا چاہتے ہیں ابنڈنس چاہتے ہیں آپ آگے نکلنا چاہتے ہیں اپنے پارٹر کے ساتھ آپ کسی ایسی پلیس پر موک کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ کو کوئی تنگ نہ کریں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ریزولمنٹ چاہتے ہیں اپنے پارٹر کے ساتھ ایک پیس آف مائنڈ میں آنا چاہتے ہیں پیس فل ریزولیشن میں آنا چاہتے ہیں جو بھی لڑائی جگڑیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں سٹرینٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں میں بہت زیادہ سٹرینٹ کی پاور چلتی ہے کون ڈومینیٹڈ ہے اس ریلیشنشپ میں کون کسی کو کنٹرول کر سکتا ہے یہاں پر یہ ہو سکتا ہے یا پھر آپ دونوں ایک دوسری کو اتنا سٹرینٹ بن کے دکھا رہے ہیں کہ دونوں ہی نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے ان کے دل میں کیا ہے شو نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنا مس کر رہے ہیں اس طرح کی کوئی سٹیوشن ہے آپ اس وقت بہت زیادہ اور اکہولک ہوئے ہیں کام کام اینڈ کام کیونکہ آپ اپنے آپ کو فائنینشل سٹیبل کرنا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹراول کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنر بھی اگر ٹراول کی انرجی تو آپ کے پارٹنر بھی ٹراول کا ہی سوچ رہے ہیں بٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے پارٹنر جو ہیں وہ اس ریلیشنشپ میں سکسس چاہتے ہیں چاہے جتنے بھی ڈیفرنسز ہیں آپ دونوں میں آپ دونوں کی درمیان آپ لوگوں کی پرسنالٹیز میں آپ کے ہو سکتا ہے کلچرل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے پارٹنر اس ریلیشنشپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ بھی اس ریلیشنشپ میں سٹیبلیٹی چاہتے ہیں لیکن اس وقت آپ اپنے فائننسز میں زیادہ فوکسڈ ہیں اور دونوں اپنے آپ کو سٹرونگ کر کے رکھاوئے اور ایک دوسرے کی شو نہیں کریں کہ کون کی سکتا چاہتا ہے بٹ ہیں آپ دونوں میں ایک ریلیشنشپ میں ورک کریں yes queen of pentacle یہاں پہ کیوں ہیں king of cup تو آپ کے اندر ایموشنز ہیں بڑھ آپ کنٹرول کریں جیسے میں نے کہا بڑھ آپ کے اندر بہت زیادہ genuine love ہے اس پرسن کے لئے یہ long distance relationship ہے یا تو یہ کسی ending سے گزر رہا ہے اس لئے آپ بہت زیادہ closed off ہیں یا تو اپنے فائننسز کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں بڑھ آپ بہت زیادہ insecure بھی ہیں اس پرسن کے لئے yes آپ کو انسیکیوریٹی ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ relationship ending کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو انسیکیوریٹی ہو رہی ہے اور آپ اس relationship پہ give up نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ اس relationship کو ایسا happiness دیکھتے ہیں اپنی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اور آپ اس ending کو بھی نہیں چاہتے ہیں یہ ending بھی نہیں ہونے دیں گے تو آپ اسے چیاریٹ کا کارٹ کون ہے آپ اس کے چیاریٹ کا کارٹ کیوں ہے یہاں پر آپ کے پارٹنر کیلئے چیاریٹ کا کارٹ یہاں کیوں ہے آپ کے پارٹنر چاہتے ہیں وہ آپ کو ایک love gesture شروع کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں resolvement پر یہاں پہ کچھ conflicts ہیں آپ دونوں کے درمیان جس کو وہ پہلے resolve کرنا چاہتے ہیں conflicts سے resolve کرنا چاہتے ہیں وہ initial steps لے سکتے ہیں towards you strength آپ کے پارٹنر بھی strength میں ہیں جیسے آپ strength میں ہیں آپ کے پارٹنر بھی strength میں ہیں مجھ سے صرف لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ طاقتور تو ہے لیکن آپ دونوں کا ریلیشنشپ ایسا ہے کہ اگر آپ میل ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک line کی طرح طاقتور سمجھتے ہیں لیکن آپ کو نرچر کرنے والا پارٹنر جو پرسن ہے وہ آپ کے فیمل پارٹنر ہے ٹھیک ہے اگر آپ فیمل ہیں تو آپ ہی وہ پرسن ہیں جو کہ آپ ان کو اور اپنے میل پارٹنر کو کنٹرول کر سکتی ہیں تو یہاں پہ کنٹرول ہے یہ ریلیشنشپ اگر بہت زیادہ خصے والا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اتنا نرچر ہے کہ وہ اس کو بیلنس کر لیتا ہے تو یہ ریلیشنشپ بیلنس ہے آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک پرفیک پارٹنر ہیں اور یہاں پہ آپ دونوں ہی strength میں ہیں آپ کے پارٹنر جو ہے وہ اپنے آپ کو یا stability میں لا رہے ہیں لیک دونوں ہی چاہتے ہیں آپ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ یہ ریلیشنشپ ایک stability میں آئے اور لیکن اپنے آپ کو اتنا strong کیا ہوا ہے strength میں رکھا ہوا ہے کہ اپنے اپنے emotions نہیں کوئی کسی کو شو کر رہا کوئی آگے بڑھ کے پہل نہیں کر رہا لیکن اندر ہی اندر آدھوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے love شو کر رہے ہیں چاہتے ہیں ریزولمنٹ آپ کے پارٹنر ہو سکتا ہے کہ آپ کو call یا message یا text کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ conflict ریزولف کریں پہلے اور اس کے بعد وہ آپ سے آپ کے ساتھ stability میں آنا چاہتے ہیں سو آپ کے ساتھ stability میں آنا چاہتے ہیں سو آپ کے لئے advises کیا ہے recovery آپ recovery چاہتے ہیں اس relationship کی balance balance ہیں آپ دونوں ایک دوسرے کے لئے آپ دونوں ہی balance کرتے ہیں اس relationship کو تو recovery ہونے کی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کوئی ایک پرسن جو ہے جو کہ وہ کچھ bad habits ہو سکتی ہیں آپ کی اور آپ کے پارٹنر کی جن سے جان چھوڑانے کی ضرورت ہے یا آپ کے پارٹنر balance کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی بری عادت تھی ان سے نکلنا چاہتے ہیں اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت تھی تو آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں اور create کر رہے ہیں اپنی life کو نئی سریع سے اس پارٹنر کے ساتھ create کرنا چاہتے ہیں خوز ہوتا ہے پہلے آپ آپ ایسے تھے کہ آپ کام میں دھیان نہیں دیتے تھے مطلب آپ بہت زیادہ care less تھے finances کبھی earn کرنے کی کوشش نہیں کی بس go with the flow and energy میں دیتے تھے جو ہوگا دکھا جائے گا لیکن ہو سکتا ہے یہ آپ کی بری عادت ہو یا پھر کوئی اور بری عادت ہو کہ بہت زیادہ flirty nature ہو ان سب چیزوں کو آپ پیچھے چھوڑ کے balance میں آنا چاہتے ہیں اب اپنی life میں تو آپ کو ضرورت ہے اگر آپ کی سی سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ careful رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو آپ کو صحیح مشورہ دیں اسی سے لیں اور اپنے reliable لوگوں سے مشورہ لیں yes enlightenment آپ کو enlightenment ہو رہی ہے like یہ ایک spiritual journey بھی ہو سکتی ہے آپ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ yes forgiveness تو یہاں پہ آپ یا تو آپ کو forgive کرنے کی ضرورت ہے یا پھر آپ دونوں کو ایک دوسرے کو forgive کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے اس طرف سے ہے کوئی mistake تو آپ forgiveness ان سے چاہیں یا وہ آپ سے اگر ان کی طرف سے کوئی mistake ہے تو وہ forgiveness چاہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں ایسا کہ وہ forgiveness آپ سے مانگیں تو یہ آپ اس کو چھوڑ دیں آپ forgive کریں forget کریں اور آگے بڑھیں اپنے آپ کو فرگف کریں اپنے آپ کو بری عادت سے نکالیں بہار اپنے لائف کو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں ایسے لوگوں کی سراؤنڈنگ میں رہیں جو آپ کی لائف میں ابنڈنٹ لے کے آسکتے ہیں آپ کی لائف میں انلائٹمنٹ لے کے آسکتے ہیں تو آپ نے فرینڈز اور فیملی میں زیادہ سپینڈ سپینڈ سپینڈ